تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹری اطلاع روح حسن پر اسلامباد میں حملہ جیلن کے پروگرام میں شرکت کے بعد واپتی پر نامعلوم افراد نے دائنگ گال پر بلیڈ مارا پانچ انچ لمبا آدھا انچ گہراز زخم لگا زخمی حالت میں پی ایف اسپتال منتقل کیا گیا حملہ آور خواجہ سراؤں کے بھیس میں آئے روح حسن نے کہا لوگوں کے جمع ہونے پر حملہ آور فرام ہو گئے پی ٹی آئی راہنما کو طبعی مداد کے بعد اسپتال سے ڈشارش کیا گیا ترجمان تحریک انصاف نامعلوم خواجہ سراؤں کے حملے میں زخمی ہو گئے روح حسن اسلامباد کے جی سیون مرکز میں واقع جی این این کے دفتر سے نکلے تو چند قدم دور کھڑے خواجہ سراؤں نے ان پر وار کر دیا ایک حملہ آور نے روح حسن کو بات کرنے کے لیے روکا جس کے بعد باقی خواجہ سراؤں نے بھی دھاوا بول دیا روح حسن نے بتایا کہ بلیڈ جیسے تیز دھار آلے سے میرے موں پر کٹ لگایا گیا وہاں لوگوں کے جمع ہونے پر حملہ آور فرار ہو گیا جی این این سے میں ایک پروگرام ریکارڈ کر کے باہر نکلا تھا تو میں جب نکلا ہوں باہر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا روح حسن کو جی این این کی ٹیم نے فوری طور پر ہوسپٹل منتقل کیا ہوسپٹل ذرائع کے مطابق روح حسن کو دائیں گال پر گہرہ زخم آیا ہے جو کہ پانچ انچ لمبا اور آدھا انچ گہرا ہے روح حسن کے چہرے پر لگنے والے گہری کٹ پر چودہ سے زائد ٹانکیں لگائے گئے ہیں مرکزی سیکریٹری اطلاع تحریک انصاف روح حسن کو طبی امداد کے بعد ہوسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے جس کے بعد وہ اپنی رہائشگاہ کی طرف روانہ ہو گئے اس اس پی انویسٹیگیشن حسن جہانگیر بٹو کا کہنا ہے کہ روح حسن پر حملہ کرنے والے کرداروں کی جلد گرفتاری کے لیے برپور کوشش کر رہے ہیں معاملے پر پی ٹی آئی رہنما کا بیان بھی ریکارڈ کریں گے